تو دوست آج کے شروع میں بات کریں گے 24 into 7 jobs کے بارے میں جو لوگ ڈرتے ہیں یا جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے اسی کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا 24 into 7 jobs ہوتی کیا ہیں تو بیسیکلی اگر آپ دیکھو کسی ایک یو ایس بیس کمپنی کے لیے آپ کام کر رہا ہو یا کانیڈا بیس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہو مطلب آؤٹ آف انڈیا جن کی ٹائمیں تھوڑی سی الگ ہوتی ہے جوپس میں ان کے اکورڈنگ جیسے کی اگر وہ سپوز ان کا جو ورکنگ آورس ہوتا ہے وہ بارہ سے آٹھ ہے انڈیا ٹائم کے اکورڈنگ تو آپ کو ان کے اکورڈنگ کام کرنا پڑتا تو بیسیکلی جب بھی آپ کسی ایک ملٹی نیسن کمپنی کے لیے کام کرتے ہو ملٹی نیسن کمپنی کے جو کلائنٹ ہیں یا جو پروڈیکٹ ہیں وہ یو ایس بیس کمپنی ہے کسی اور کنٹری کے ان کے پاس پروڈیکٹ ہیں تو امنسی کمپنی کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اس پروڈیکٹ بیس پر ڈپلائے کرتی ہیں کہ آپ کو 24 ڈو 7 ڈوب کرنا ہے جو بی پیو سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ چاہے ڈیولپر ہوں چاہے آئیٹی سیکٹر کے ہوں چاہے کالنگ پروسس کے ہوں اگر کیونکہ سب سے زیادہ جو 24 ڈو 7 ہوتا ہو بی پیو سیکٹر ہوتے ہیں کال سینٹر ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ ڈوب کر رہے ہو وہ چاہے آئیٹی کی پروفائل پہ ہو یا فائننس کی پروفائل پہ ہو یا بیجنس کی پروفائل پہ ہو تو ان کے لیے 24 ڈو 7 آپ کو کام کرنا پلتا ہے اور ہاں ایک چیز میں بینیفٹ ہوتی ہے کہ آپ کو 90% کمپنیز یا امنسیس کی بات کروں تو 99 98% کمپنیز آپ کو 5 ڈیز ورکنگ ملیں گی اس میں بھی 5 ڈیز ورکن ہوتا ہے بہت وہ 90% کے کیس میں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کو 6 ڈیز بھی بھولا سکتے ہیں جو اس مال آرگنائیز ہوتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو 24 ڈو 7 میں بینیفٹ مل جاتا ہے بہت ہوتا کہا کہ جب آپ کبھی دن میں کام کرتے ہو کبھی آپ رات میں کام کرتے ہو کبھی آپ بارہ سے آٹھ کام کرتے ہو تو اس میں کہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ کئی نہ کئی ڈاؤن ہونے لگتی ہے یا کئی نہ کئی ہیلتھ آپ کا خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ جب آپ فول نائٹ جوب کرتے ہو دن میں سوتے ہو تو اگزیکٹلی آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کب دن ہو رہا ہے کب رات ہو رہی ہے اور مطلب مائنڈ میں وہ چیزیں کافی پریسر کرتی ہیں یا کافی ان سے پروبلمس کریئٹ ہوتی ہیں تو اور دوسری آنکھ دوستوں میں بتا دوں کی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں جوب کر رہے ہو تو آپ کو نائنٹی پرسنٹ آم کنٹی فور انڈو سیون کمپنی میں جوب کرنا پڑے گا ایسا بھی نہیں بہت ایسی کمپنیز ہیں جو جنرل سیپ میں بھی کام کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو جو یو ایس بیس کا پروسس ہے اس میں بھی کئی کمپنیز ہیں جو جنرل سیپ ریکارنگ ڈو آہ انڈین ٹائم کام کرتی ہیں ملک جنرل سیپ میں دس بجے سے چھے بجے تک بجے تک یہ بس کیلی ہوتا ہے جنرل سیپ میں آپ اکاونٹ ہوتا ہے لیکن آپ کسی ٹونٹی فور انٹو سیون میں کرتے ہو تو اس میں کچھ بینیوٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں کچھ ایکسہ اللانس بھی آپ کو ملتے ہیں نائٹسٹ کرنے کے لیے چار سو الگ ایوڑنگ میں تین سو الگ موننگ میں دو سو الگ تو یہ اس میں کچھ بینیفٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ ٹونٹی فور انٹو سیون میں کر رہے ہو باقی آپ کی چوائز ہے آپ ٹونٹی فور انٹو سیون میں جانا چاہتے ہو یا جنرل سیپ میں بٹ میرا جو پنین رہتا ہے ابھی تک چار آنٹ چھ سال میں میں نے کبھی بھی نائٹسٹ میں نہیں کیا کبھی بیچ میں ہو گیا ایک دو مہنے کے لیے بٹ اس کے پہرے ماں نے کبھی نہیں کیا اس میں تو میں پھر پر نہیں کرتا بسکلی نائٹسٹ ڈانٹی فور انٹو سیون کمپنیز میں کم کرنا آئی ہو آپ اس سے آپ سمجھ گئے ہوگے کی کس ایک چس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹونٹی فور انٹو سیون میں جوب کرنے کے لیے تو بس آج کی بھی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سے چینل سبسکرائب جیلو کریں میرا نام شبہ محمد سبنے نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here